دھنیواد حالیلویہ 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 دھنیواد میرے پرمیشن تیرا شکر تیری تاریخ تیرا دھنیواد کرتے ہوئے تیرے سن مکاتے بیارے پربیشن آسری سارا ہفتہ آپ نے ایک ایک کو سنبھال کے رکھا آپ نے انہونگرہ کے نیچے رکھا اپنی دیا میں رکھا میرے پرمیشن آپ کا دھنیواد کرتے ہیں دھنیواد دیتے ہیں میرے پرمیشر آئے ہوئے ایک ایک جھن کے لیے آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پراتھرا کرتے ہیں ہر ایک پرانی کے لیے میرے پرمیشر سب کو سنبھالنے سب کی مدد اور سائطہ کریں بیارے پربیشناشی جو بیمار ہیں ان کے لیے پراتھنا کرتے ہیں اپنا شیطہ ہوا ہاتھ بڑھا کر چھولے میرے پرمیشر اس بیماری سے مکت کریں میرے پرمیشر تیرا دھنیواد کرتے ہیں میرے پرمیشر بہت سارے لوگوں کو تنہیں چنگا کیا تیرا دھنیواد کرتے ہیں اس میں ہمارے بچے بھی ہیں پتہ پرمیشر بہن شرلی کو تنہیں چنگا کیا من پریت کو چنگا کیا پتہ پرمیشر تنہیں سرندر کو چنگا کیا تیرا دھنیواد کرتے ہیں میرے پرمیشر تیرا شکر تیری تاریخ تیرا دھنیواد کرتے ہیں بچوں نے تیری ستو تیارات نہ کری پیارے پرویشن ناصری تجھے گرانیوں کے ہو تیرا دھنیواد کرتے تیرے داس کے لیے مہانیشور اپنے داس کو تُو نے آج تک سنبھال کے رکھا اپنے انوگرہ کے نیچے رکھا آپ کی جب تیرے وچن کو پتہ پرمیشر باٹنے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے داس کو چھونا ان کے ہونٹوں کو چھونا پتہ پرمیشر اپنے وچنوں کو ان کے برین میں ہردے میں ڈالنا پتہ پرمیشر تاکہ تیرا داس بڑے برین سے تیرے وچن کو سب پرانیوں کے ساتھ باندھ سکے پتہ پرمیشر دھنیواد کرتے ہیں جہاں جہاں بھی تیرے پتہ پرمیشر بیٹھے بیٹھیاں فون کے ذریعے یا ٹی وی کے ذریعے پتہ پرمیشر تیرے وچن کو سنتے ہیں ان سب کے اوپر تیری برکت تیری عاشق چاہتے ہیں ان کے پرواروں پر تیری عاشق چاہتے ہیں دھنیواد کرتے ہیں دھنیواد کے ساتھ پراتھنا یہ شکر نام سے مانگتے ہیں آمین حالیلیہ حالیلیہ پرمیشر کے نام کی آمین حالیلیہ حالیلیہ پرمیشر کے پویت نام کو دھنیواد کرتے ہوئے آج صبح میں آپ سب کو جائے مسیح کی سلام بلاتا ہوں اور دھنیواد کرتا ہوں کہ پرمیشر ہمارے ساتھ رہا سارے بولیں گے حالیلیہ حالیلیہ پرہو میرے ساتھ رہا پرہو میرے ساتھ رہا پرہو میرے ساتھ رہا پرہو میرے ساتھ رہا میں دھنیواد کرتا ہوں میں دھنیواد کرتا ہوں دھنیواد کرتی ہوں حالیلیہ حالیلیہ اپنے پروسی کو کہیں پرہو آپ کو پیار کرتا ہے پرہو آپ کو پیار کرتا ہے بڑے دھیان سے مار کو دیکھ رہی تھی وہ بجا رہا تھا اور جب بھی ایسا آپ کو لگے کہ پویترہ آتما آپ کو اچھا لگے لے اس کے سر پہ ہاتھ رکھو اللہ رہی رہو ہافی ہافی بھی جب آپ کوئی بھی جو بیدعہ آتما ہے تو ہی بھی اللہ رہا نا کنیے میں ہیڈی معلومہ کی بھائی میں آکھارتی خلی کی مہی۔ ہیں نام لوگ میں ان سب کا سواگت کرتا ہوں پربو یشیو کے نام میں ایک ہفتے کے بعد ہم مل رہے ہیں اور پربو ہمارے ساتھ رہا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ اور بیشن کے بچن کو نکالیں گے بچن پڑیں گے نکالیں گے بچن سگیتہ اس کا اٹھٹ 68 اور اس کا 19 بچن کوئی بھی پڑے بچن سگیتہ 68 اٹھاٹ اور 19 بچن کیا لکھا ہے دنیا ہے پربو جو پرتی دن ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے منور بھائی کھا لکھا ہے منور بھائی پڑیں گے دنیا ہے پربو جو پرتی دن ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے وہ ہمارا بوجھتے ہیں لہ backend ڈھنے ہمارا پرمیشر جو پرتی دن ہمارا بول کی خاتہ ہے پرتی دن ہمارا کیا اٹھاتا ہے بول کی خاتہ ہے ہمارا ہم سوچ لیتے ہیں میں جسوے جا رہا ہوں کام کروں گا اور ایسا ایسا کروں گا پر اسے یہ نہیں معلوم کہ پرمیشر کے بچر میں پہلے ہی یہ بات لکھی ہے کہ دھنے ہمارا پرمیشر جو پرتی دن ہر روز ہمارا بول اس لئے یہاں پرمیشر نے کہا ہے پرمیشر نے کہا اپنا بوجھ سارے بولہ ہالیلویہ اپنا بوجھ وہ تجھے سمع لے گا اور یہاں پرمیشر کے بچر میں کیا لکھا ہے دھنے ہمارا پرمیشر جو پرتی دن ہمارا بوجھر سارے بولہ ہالیلویہ ہمارے دل کو جانتا ہمارے من کو جانتا ہماری صورت کو جانتا ہے کہ ہم کس حال میں ہوتے ہیں کیسی پریشتی میں ہوتے ہیں پرمیشر ہمیں لے کے چلتا ہے سارے بولہ ہالیلویہ پرمیشر پرتی دیا کرتا ہے ہمیں ہر گھڑی سمعالتا ہے جب ہم نیدی میں ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں اور ہر پل ہمارے ساتھ سا چلتا ہے کیونکہ ہمارا پرمیشر جیویت پرمیشر ہے سارے بولہ ہالیلویہ ہالیلویہ پرمیشر کے بچن میں ایک اور نکالیں گے ہم یرمیہ کی پستک یہ دیکھیں نکالیں گے ہم یرمیہ کی پستک اور اس کا نکالیں گے 29 بات جھائے اور 10 اور 11 اور 12 بچن پڑے گیا آج سب کے لئے بہت آشیز کا بچن ہے نکالیں گے یرمیہ کی پستک پرانے نیم میں یرمیہ کی پستک پرانے نیم میں ہالیلویہ یرمیہ کی پستک اس کا 29 بات جھائے اور اس کا 10 اور 11 اور 12 اور 13 کوئی ملے پڑے یہہوہ یہ کہتا ہے یہہوہ کیا کہتا ہے کہ بابتو کے ستر ورس پورے ہونے پر میں تمہاری سبھی لوں گا اور اپنا یہاں من بھاگنا وچن کی میں تمہیں اس ستھان میں بھٹا لے آؤں گا پورا کروں گا کیوں کہ یہہوہ کی یا وانی ہے کہ جو کلپنائے میں تمہارے وشے کرتا ہوں یہہوہ کی یہ وانی ہے یہ خدا کا یہ وچن ہے کیا لکھا ہے آگے پڑے یہہوہ کی یہ وانی ہے کہ جو کلپنائے میں تمہارے وشے کرتا ہوں انہیں میں جانتا ہوں جو کلپنائے جو وشے کرتا ہوں انہیں میں کیا ہے جانتا ہوں ہم یہاں جو بھی کچھ کر رہے ہیں جو بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے منوں میں کئی بار کچھ وشے کرتے ہیں پرمیشر کیا ہے ہمیں جانتا ہے یہہوہ کی یہ وانی ہے جو کلپنائے جڑے وشے کرتے ہیں کرتے ہیں وہیں کیا کتا ہے پرمیشر دخل کرتے ہیں ہمارے پہتے ہیں کیا کٹے ہیں کیونکہ یہہوہ کی آوانی ہے ہیھےلوئیہ یہ انسان کی وشن نہیں ہے منوسکہ نہیں ہے کیونکہ یہہوہ کی آوانی ہے ہمارے پہتے ہیں یہ پرمیشور کا وچن ہاللویہ ہجار بار آپ کو سمجھایا ایک بات کہی ہے کہ جب کچھ مو سے پرمیشور کے داس کے نکل رہا ہے ایک دم کہو آمین آمین ایک ملسیا میں چرچ ہے وہاں کا پاسٹر ہے جب بھی کچھ بولتا ہے اور جب بھی اس کے مو سے کچھ نکلتا ہے وہاں کی کلیشہ پکڑتی ہے ایسے پکڑتی ہے ایسے سارے بولہ حاللویہ سارے بولہ حاللویہ اور اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں سارے بولہ حاللویہ ایک بار میں نے مکسر میں پرچار کیا تیری بھیس کا دودھ بڑھ جائے گا سارے بولہ اب مجھے کیا بتاتا ہے مجھے کس نے کہا دیا یہ پرنٹ کا ایریا آپ یہاں بھیسوں کے لئے دعا کرو بھیسوں کے لئے دعا کرو میں نے کہا اچھا جی اور وہ میں نے کہا دیا وہاں پر پرمیشن تیری گائوں کو تیری بھیڑوں کو تیری بھیس کو تیرے مجھ کو برکت دے اور دودھ بچائے سارے بولہ حاللویہ مجھے کیا مزہ تھا کہ پرمیشن اچھا متکار کرے گا میں صدہ صدہ آدمی مجھے نہیں پتا یہ بات کے لئے اور کیا ہوا پندر دن کے بعد مجھے دوبارہ ایک فون آیا کہ پاسٹر جی آپ وہاں آئے تیرہ آپ نے یہ دعا کری اور بولتے بولتے آپ نے یہ کہا آکے مو سے نگلا میری بھیس کے لیچے جب دودھ دو کلو تھا وہ چار کلو تالیم جانتے ہیں ہم نے کبھی دعا ایسا نہیں کرتا کیونکہ پندر میں کبھی جاتا نہیں میں اسی گلی میں رہتا ہوں اسی شہر میں رہتا ہوں شہری باتیں دیکھتا ہوں شہری باتیں آوازیں بارتا ہوں پر پندر کے لوگ وہاں یہی کرتے ہیں کیونکہ وہاں وہ کہا تیری فسن بڑے تیرے کھیتی میں جو اوپا جو بڑے جو تنہیں بڑے تیری کپاں سے بڑھ جائے سارے بولا ہالے تالیم جا کے دھنیواز کریں تنہیں خیتی میں باسمتی بڑھ جائے دھنیواز کریں جو باسمتی جو تنہیں بجی ہے وہ بڑھ جائے سارے بولا ہالے لیویہ اس سال لوگ ڈاؤن میں باسمتی دس کڑا بجائے آمین ہالے لیویہ آمین تو بولا آمین آمین تو بولا آمین ہالے لیویہ ہالے لیویہ سارے بولا ہالے لیویہ ہالے لیویہ کیونکہ جو کلپ نائے وہ میں تیری وشہ میں کرتا ہوں وہ وہ پوری کرتا ہے ہالے لیویہ کیا لکھے آگے کیا لکھے آگے بڑھ جو کلپ نائے میں تمہارے وشہ کرتا ہوں انہیں میں جانتا ہوں انہیں میں جانتا ہوں ہالے لیویہ ہالے لیویہ اور انت میں تمہاری آشا پوری کروں گا یہ ہمارے موں میں ہے یہ ہماری پراتھا میں ہے یہ ہماری سوچ میں ہے یہ ہمارے خیال میں ہے جو بھی کچھ ہم کہیں گے پرمیسروں سے کرے گا جو ہم کہیں گے اگر ہم یہ کہیں گے پرمیسر ایسا کرے وہ کرے گا اگر ہم یہ کہنے پرمیسر ایسا کرے وہ کرے گا ساری بول حالیلیت ایک بار کی بات ہے میں نے کہیں بفتی سما دیا اور وہ ہوج بھری ہوئی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا یہ قریب اوڑ کی جگہ ہے جو نواشہر کے راستے میں اور میں دیکھے چلا آیا اور اس میں جو پانی تھا خود کا جو پانی تھا وہ پانی جو تھا انہیں چھوڑ دیا اور وہ فصلوں میں پانی چلا گیا وہ لڑکا میرے پاس یہاں آتا تھا آج سے پندرے سال پہلے اور اس نے مجھے گھوائی دیا اور آخر کے مجھے بتایا کہ پاسٹر جی اس بار جو کنک کی فصل ہوئی ہے وہ پچھلے پچیس سالوں سے میرا باپ میری ماں کے سامنے سے کہی دس بنا جاتا تعلیم جا کے دینے وہ تو بھئی ہمارے گھر میں چھے بوری کنک اٹھا کے یہاں لے اٹھا کے یہ اتنی ہو گئی جی اتنی ہوگی میں میری وائب کا ہم کہاں رکھیں گے ہم تو چوہے پال لیں گے ہمارے پاس اوپر پھر بھی وہ ہمیں دے گئے سالی بڑا کے دھنیواز کریں گے پرمیشور آپ کے اس پانی سے جس میں آپ نے ببتی سماں لیا تھا اور پرمیشور کے داس نے کہا تھا یہ جلد پوچھل ہو جائے اور وہ کھیتی میں جب چلا گیا تو پسل دس کنے نہیں بلکہ پچاس کنے جو کلپنائے میں تمہارے وشے میں کرتا ہوں جو کلپنائے میں تمہارے وشے میں کرتا ہوں انہوں میں جانتا ہوں انہیں میں جانتا ہوں تالی بہتالی بالو دہ دہنیواز کریں گے 할�یلویا تاکہ پرمیشور ات ہی پتہ ہیں آپ کو اتنا ہی پتہ ہے کہ آ scripts سبجی بنائیں گے کھا لے گے صرف اتنا ہی پتہ ہے سراپاک کی بدوہ کو صرف اتنا پتہ تھا اسے کل کا پتہ نہیں تھا سراپاک کی بدوہ کو اتنا ہی پتہ تھا کہ ہمارے گھر میں آج ایک مٹھی آٹا ہے اور تیرے روٹی پکا لیں گے اور کھا لیں گے اور بر جائے گے ہمیں بھی تنا ہی پتا ہے پر اسے تمہارا پتا ہے کہ ابھی تیرے دل میں کون سے بیچار ہے اور کون سے تعلیم جائے گے ہماری سوچ میں کیا وہ جانتا ہے تمہیں بھوکا نہیں مہدر جگہ موسیٰ پھوڑا ہو گیا موسیٰ پھوڑا ہو گیا اسرائیلی میں سے نکال کے لائے اور اب کیا ہو گیا اسرائیلیوں کو خانے کو منہ ملا حالیلویہ گوپال جی بڑھیا منہ تھا آسمان سے گرتا تھا گوپال جی گرنے لگے منہ سے پیٹ نہیں بھرنا موسیٰ کو چکھے مانے لگے تو کیا سے یہ گوپال جی بولو ارے ہم تو تیتر بٹیر کھاتے تھے یہ کیا ہو گیا اس نے کہا کوئی بات چھنٹا نہیں اس نے آسمان سے تیتر بٹیر ڈال دی خدے خدے رجگے خدا کا کلام کہتا ہے تیرے ناکوں میں سے نکال دوں گا تیرے نتھنوں میں سے نکال دوں گا we are blessed آج بھی کوئی دن ایسا نہیں ہے جو ہمارے گھر میں بھوجن نا پتالی ملے گا موسیٰ بڑا ہو گیا اسرائیلی سوچے نہیں لگے اب کہاں موسیٰ بڑا ہو گیا ہے جو بڑیا جل ملتا تھا اب کیسے ملے گا اب ہمیں کہاں سے پانی ملے گا کہاں سے تیتر بٹیر ملے گی وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ جس خداون نے موسیٰ کو تمہارے ساتھ بھیجا ہے وہ تمہارے ساتھ جیون بھر تمہارے ساتھ رہے گا سالی بلحال ایلیہ سمجھ لو موسیٰ اگر بڑا ہو گیا ہے تو پرمیشر دوسروں کو کھڑا کر دے گا اور اس نے یہوشل کو کھڑا کر دیا اور کہاں تو جائے گا یہ ساتھ رہیں گے اور پرمیشر کی عراضہ کرتے رہو تمہیں کسی بھی چیز کی کم ہی نہیں ہونے جائے ساتھ رہے گا ساتھ رہے گا ساتھ رہے گا ساتھ رہے گا ہمارے دل آج کے لئے نہیں بلکہ ہمارے شاہ کے لئے جانتا ہے ہمارے لئے دھنیواد ہم کرتے ہیں کہ پرمیشر نے ہمیں بچایا ہے پرمیشر نے ہمیں سمالا ہے پرمیشر ہے ہماری سہتہ کے میں آپ کو وائدہ دیتا ہوں اس بات کے لئے دھنیواد کرتا ہوں ہماری بیٹی نے کہا اتار دو بندنوں سے احجاز کریں گے پرمیشر نے ہمارے اتاریویت دھنیواد کرتے ہیں ہم نے سیران جسے پہ لیا ہے ہم پراتنا کرنے ہوئے لوگ ہیں ویسواس کرتے ہیں کہ پرہو یسو مسیح جندہ ہے اور ہم ان لوگ کے لئے دعا کرتے ہیں جو ابھی بھی تقلیم میں ہیں ہم دھنیواد کرتے ہیں چار دن پہلے تقلیم آئیے منپیت کو تقلیم آئیے ہمارے دو گھر میں بیمار ہوگے ہماری شرین بیمار ہوگی ہے پرنس کی ماں ہم نے پار پار ساکھی اور مجھے چنتہ ہوئی پرمیشر نے بلکل اجاز کرتے ہیں ہم اپنے گھر میں واپس آ جائیں گے ہمارا پرمیشر مہان پرمیشر ہے کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں جانتا ہے ہماری سوچ ہمارے خیال کو جانتا ہے ہم کئی بار سوچ لیتے ہیں ہی پرمیشر ہی میرے مالی کیسے ہوگا کہاں جاؤں گی کیون ہوگا پر ہمارا پرمیشر آپ کے بیچاروں کو جانتا ہے ہمارا پرمیشر آپ کے خیالوں کو جانتا ہے آپ ہمارا پرمیشر تمہاری جد کو جانتا ہے پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں یسو کے ساتھ لکھتے رہو پرابو یسو کے ساتھ چلتے رہو صبح ہویا شام تینوں پہر رات ہویا دن اس کا دھنیواد کرتے رہو اس کی مہیمہ کرتے رہو گیت اپنے آپ تمہارے ارادنا کے گیت تمہارے من میں اپنے آپ نکلنے شروع ہو جائیں گے پرابو آپ کو استعمال کرے گا پرابو آپ کے گھر کو عاشق شدہ بھر دے گا آپ کے جند کو برکتوں سے بھر دے گا آپ کے چیون کو بدل دے گا آپ کی تکلیف آپ کی چندہ آپ کی فکر آپ کی پریشانی آپ کا کرجہ آپ کا لینے دینا آپ کا پرمیشر جانتا ہے جو کل پنائے تو کرتا ہے ہم کئی بار سوچیں میرے بیٹے کی ساتھ میرے بیٹے کی ساتھ کیسے ہوگا پرپیرہ پرمیشر یہوہ سارے بولا خیال علیہ ابھی چار دن پہلے میں گھر میں بیٹھا میں نے دونوں پتی پتری کو کہا بیٹے کی مارچی میں ساتھی ہے کیسے ہوگا میں کہا میں یہ ایک بات جانتا ہوں میرا پرمیشر جو پانچ ہجار کو کھلانے ہولا پرمیشر پانچ روٹی اور دون بچلیوں سے کھڑا کر کے بارہ ٹوکرے چھوڑ سکتا ہے اور تیرا پرمیشر بھی سارے بولا خیال علیہ بارہ ٹوکرے بٹیں گے ہاللیلویہ ہوگا نہیں ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا یادی تو ویسواس کرے تو ہو گا یادی تو ویسواس کرے میرا پرمیشر میرے ہاللیلویہ گرے یسو پر ویسواس کرے تو باہرہ ٹوکرے بچے گے اگر یسو مسی طرح پرمیچر ہے تو بارہ ٹوکنے بچے گی اگر یہ جوت پر یسواز کرے تو تیرا بیوہا تیری بیوہا تیری بیٹی کا دعا تیرے گھر کی طرف تکا پرمیچر پھولا کرے گا سارے پر حالیلیہ پرمیچر کے پیارے لوگوں میں آپ کو ایک بات یاد دینا نہ چاہتا سن لو اور سمجھ لو اور اپنے من میں بٹھا لو آپ کا پرمیچر آپ کو شرمیدہ نہیں ہونے تھی آپ کا پرمیچر آپ کو لگجت نہیں ہونے تھی آپ کا پرمیچر آپ کو کسی بھی حادات میں مضبور نہیں چھوڑے گا بلکہ تجھے پلون کرے گا حالیلیہ جتیں گے جتا ہوں گے جتا جاں بانگے یہ پرمیچر کی نام کے دعائی ہے سارے پرمیچر کی نام کے دعائی ہے سارے پرمیچر کی نام کے دعائی ہے یہ حالیلیہ جتا ہوں گے جتا جاں گے بیری شتان اوتے پتے پا ہوں گے بیری شتان اوتے پتے پا ہوں گے سارے پرمیچر کی نام کے دعائی ہے آپ نے ہرایا ہے آپ نے ہرایا ہے اور ہرایا ہے ہالیلیہ 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 ابھی آپ نے بہت کچھ کرنا باقی ہے ابھی گلی آدھی پڑی ہے کچھ لوگوں نے دل کٹھوڑ کر لیا میں تو آپ کہتا ہوں کچھ کے دل شروع کرنے لگی ہے ایسے سوچنے لگی ہے یار یہ تو لگتار کر یہ تو پہے گے لمبے چکر پاہ گیا ارے نہیں آؤ باہر نکلو آشی شلو پرمیچر کی اپنے دلوں کو کٹھوڑ مت کرو اگر وہ محبت کرنا تو لاکھ مان نہیں جا سارے مولا ہالیلویہ جلس نفرت ایکو گھمڑ نہہ کار خدا پسند نہیں کرتا یہاں کرو پرمیچر کی پیارے لوگوں آواز سنے تو نیچے آؤ اور پرمیچر کی مہی ماں کرو ہالیلویہ میں تو اوپر بھی لگا سکتا ہوں میرے پاس خوال ہے میں کوئی ایسے نہیں ہے پر میں چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں کے ساتھ میری سنگتی بڑھتی رہے سارے مولا ہالیلویہ میں تیسے آج اوپر کرنا ہوں خدا نے مجھے سب کو دیا ساؤنڈ بھی ہے ہجار لوگوں کا ساؤنڈ ہے پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں یہ جو کچھ کرنا ہوں جو خدا کی آتما نے کہا میری بہن میری بیٹ میں پہنٹر آتما کے چلائے چلتا ہوں جو میں یہاں کھڑا کر میری میں تو آنے میں چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ نہیں یہ بڑھتا جائے اور بڑھتا جائے خلی آسمان کے نیچے ہمارے پاس گوٹ اپنے aretil نہیں ہے ستا اعٹینا ہمارا اوپر ہمارے پاس تعلیم جائے ہمارے پاس گوٹ اوپر کریں منکی قلبناہ کو جاندہ ہے جاندہ ہے خد czegoب خ��릴 کی طرح مل اللہ خدھی طرح ملین سنڈالガی نργی سٹھناEd ہو گئی وہ وہ ہوا آپ کی آباد سنتا ہے آپ کا ہاتھ آپ کا انٹیڈا ہے آپ سماک کروں گا موسیٰ بڑا ہو گیا اور اسرائیلی تھوڑا تھوڑا ڈرنے لگے اس نے کہا آؤ میرے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور جیسے جیسے وہ ہاتھوں کو اوپر کرنے لگے اسرائیلی جیتنے لگے جتنے ہاتھ کمجور ایسے ہوں گے ہم کمجور ہارتے جائیں گے اور جیسے ہمارے ہاتھ ایسے جائیں گے ہم جیونت جہاں پرمیسور کی دعا ہی دینے کے لئے ہیں پرمیسور کی جائجکار کرنے کے لئے ہیں یہاں ان کے لئے ننکار ان کے لئے ہیں جتھار کو simرانین کلئی ہے جتھار کو ہرانے کے لئے ہیں بیواری کو ختم کرنے جوڑوں کو سابر دینے کے لئے ہیں اور کوئی دھنواء پڑانے کے لئے ہیں پرمیشور کی مہیمہ کرنے کے لئے پرمیشور آپ کو پیار کرتا ہے میں دل سے دعا دیتا ہوں آپ آتے ہیں میرے دل سے دعا کہ پرمیشور کی مہیمہ کرتے جاؤ اور آنے والے دنوں میں اور بھی پرمیشور کی قرآن کر دیکھو وہ ہمارے دل کے خیالوں کو جانتا ہے ہمیں کسی جیس کی گھٹی ہے کسی جیس کی گھٹی ہے پرمیشور آپ کی امید کو پورا کریں پرمیشور آپ کے ساتھ رہیں پرمیشور آپ کے پریوانوں کو دیکھیں اور آپ یسو مسیح میں پڑھتے ہیں آج میں تمام دنیا بھر میں سننے والوں کے لئے دھنیواز کرتا ہوں اور ان کے لئے دعا کرتا ہوں اپنے دیش کے لئے دعا کرتا ہوں سب کو برکت دے اور عاشق دے یشو کے نام سے آمین آمین